چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد عاصر یونس آج ہم ڈسکس کریں گے بخار کے مطلق یعنی فیور سے مطلق بخار دراصل کوئی ڈیزیز نہیں ہے یہ علاق سے کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ کسی بیماری یا ڈیزیز یا انفلمیشن انفیکشن اس کی علامات میں سے ہے یعنی اس کے سائن اینڈ سیمٹمز میں سے ہے تو اس کو ہم چونکہ یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کے مختلف پیرامیٹرز کو اسیس کر کے ہم مختلف ڈیزیزز کو اس کی سیویرٹی کو یا اس کے پیٹرن کو دیکھتے ہیں تو اس لیے اس کو مختلف طریقوں سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے یعنی اس کو کلاسیفائی کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو گریڈز میں دیکھا جاتا ہے اس کی ٹائپز دیکھی جاتی ہیں یہ اس کا مختلف پیٹرنز دیکھے جاتے ہیں تو یہ مختصر اس میں میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے مختلف اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ فیور کو جج کرنے کے وہ کون کون سے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فیور کے جو گریڈز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس کی کیٹیگرائزیشن میں سب سے پہلے ہے نارمل فیور نارمل فیور جو ہوتا ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے آلدو کہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لو گریڈ فیور میں ہے لیکن ٹیکنیکلی یا کلینکلی جو ہوتا ہے یہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو ہم نارمل ہی لیتے ہیں اور اگر اس کو ہم اس میں فارن ڈگری ہائٹ میں دیکھیں تو یہ 98.6 سے 100.4 ڈگری فارن ہائٹ ہے اس کے بعد آتا ہے لو گریڈ فیور لو گریڈ فیور جو ہوتا ہے 38.1 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اگر اس کو فارن ہائٹ پہ دیکھیں تو 100.5 سے 102.2 تک ڈگری فارن ہائٹ تک یہ جو ہوتا ہے نا یہ لو گریڈ فیور ہے موڈریٹ گریڈ جو ہے یہ 39.1 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور فارن ہائٹ میں اگر ہم دیکھیں تو 102.2 تک 104 ڈگری فارن ہائٹ ہے ہائی گریڈ جو فیور ہے وہ 40.1 سے 41.1 تک ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ اس کو ہائی گریڈ کہتے ہیں اور ڈگری فارن ہائٹ میں جو ہائی گریڈ فیور کی ویلیو ہے وہ 104.1 تو 106 تک ہے اس کے بعد جو آتا ہے وہ اس کو ہم ہائی پر پائر ایکسیا کہتے ہیں یعنی یہ بہت ہی زیادہ ہائی فیور ہوتا ہے یعنی مور دن 40.1 ڈگری سینٹی گریڈ یہ ڈگری سینٹی گریڈ میں اس کا ویلیو ہے اور ڈگری فارن ہائٹ میں 106 سے ڈگری فارن ہائٹ سے جو زیادہ ہوتا ہے اس کو ہم ہائی پر پائر ایکسیا کہتے ہیں ان گریڈز کی کلینکل سینٹی گریڈ کچھ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 103 سے اوپر آپ نے کانشیس ہونا ہوتا ہے یہ جو فیور ہوتا ہے یہ ڈینجرس ہوتا ہے اور 104 ڈگری فارن ہائٹ پہ اگر آپ کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو کولڈ سپونجنگ یعنی پٹیاں کرنا جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو شروع کرنی ہوتی ہیں چونکہ اس کے اوپر پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ڈیزیز جو ہے اس کو کمپلیکیٹ کر سکتی ہے یا کوئی جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ فیور کلاسیفکیشن میں جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ٹائپس یعنی کہ فیور کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ایکیوٹ سب ایکیوٹ اور کرونک لیس تین سیون ڈیز یعنی ایک ویک سے کم کا جو فیور ہوتا ہے اس کو ہم ایکیوٹ فیور بولتے ہیں اس میں جیسے یہ وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں اپر ریسپیریٹری ٹی ایکٹ انفیکشن ہے گلہ خراب ہونا نزلاز کام خانسی یہ والے جو فیور ہوتے ہیں اس کو یوزولی ایکیوٹ فیورز میں ہی تصور کیا جاتا ہے جو سب ایکیوٹ ہوتا ہے وہ اپٹر ٹو ویکس ہوتا ہے یعنی دو ہفتے سے تک کا جو فیور ہو جاتا ہے اس کو ہم سب ایکیوٹ فیور کہتے ہیں اس میں مثال کے طور پر ٹائفائیڈ جو فیور ہے وہ آ جاتا ہے انٹرائبنومنل ایبسس یا کوئی بھی ایبسسس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا جو فیور ہوتا ہے وہ یوزولی ٹو ویکس تک چلتا ہے تو اس کو ہم سب ایکیوٹ کٹیگری میں لیں گے کرونک کٹیگری جو ہے وہ مور دن ٹو ویکس ہے یعنی ٹو ویکس سے اگر زیادہ فیور ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کرونک کٹیگری میں لیں گے اس میں مختلف قسم کے ڈیزیسز آ جاتی ہیں مثلا ٹیبر کلوسس ہے ایچ ای وی ہے اور اس کے علاوہ کونیکٹیو ڈیشو ڈیس آرڈرز ہیں مختلف قسم کے کینسرز ہیں تو یہ تمام جو کٹیگریز ہیں یہ کرونک جو اس کا ٹائپ ہے یہ اس میں آ جاتی ہیں چونکہ یہ ٹو ویکس سے زیادہ چلتے ہیں اور ان کو اس حساب سے پہ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کا کلینیکل سیگنفکنس یہ ہے کہ اس کی چونکہ ہمیں ان ڈیزیزز کا پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ فیور جو ہے وہ کتنی دیر تک رہتا ہے تو ہم اس کو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو اس حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ پراپر طریقے سے وہ مینج کیا جا سکے تیسری نبر پر جو اس کی کلاسیفکیشن میں چیز ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہے اس کا فیور کا پیٹرن اس میں کنٹینوس فیور ہو سکتا ہے یا اس کو سسٹینڈ فیور بھی کہتے ہیں اس میں ریمیٹنٹ فیور ہے اس میں انٹرمیٹنٹ فیور ہے کنٹینوس فیور سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے بخار اترتا ہی نہیں ہے لیکن اس کی جو فلکچویشن ہے وہ ون ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتی ہے یعنی کہ یہ بیس لائن کو تو ٹچ نہیں کرتا لیکن ون ڈگری سینٹی گریڈ نیچے آ گیا یا ون ڈگری سینٹی گریڈ ہائی چلا گیا تو اس کو ہم کنٹینوس فیور کہتے ہیں جو ریمیٹنٹ فیور ہوتا ہے وہ بھی کنٹینوس کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کی فلکچویشن جو ہے وہ ٹو ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتی ہے یعنی یہ بھی بیس لائن کو ٹچ نہیں کرتا یعنی چوبیس گھنٹے بخار اترتا نہیں جبکہ ٹو ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ اوپر نیچے جا سکتا ہے تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے انٹرمیٹنٹ انٹرمیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے میں تھوڑے ٹائم کے لیے بخار ہوتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی بیس لائن کو ٹچ کر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بخار ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر چند گھنٹے کے لیے بخار ہو گیا پھر اس کے بعد بخار ٹھیک ہو گیا جیسا کہ ملیریا میں ہوتا ہے کہ اس کے اس طرح سے سپائکس آتی ہیں ٹونٹی فور آور میں تو اس کو ہم انٹرمیٹنٹ فیور کہتے ہیں اس کا کلینیکل سگنیفکینس یا ایک لوگوں کے لیے اس کا فائدہ کیا ہے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کا کہ آپ اگر یہ معلومات رکھتے ہوں گے تو آپ ان چیزوں کو آسانی سے نوٹ بھی کریں گے اور جب ڈاکٹر آپ کے فیور کی ہسٹری لے رہا ہوگا کہ بھی یہ آپ کو بخار کس طرح ہوا کیسا اس کا پیٹرن تھا یا کتنا ہوا تو آپ چونکہ ان چیزوں کو جانتے ہوں گے لہٰذا آپ آسانی سے وہ اس کا جو ہے وہ ڈاکٹر کو ہسٹی دے سکیں گے اور ڈائیگنوسس بنانے میں آسانی ہوگی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ